آئیے میں بہترین شاعر، بہترین ذاکر، بہترین خطیب اگر یہ عبا اور قبا میں ہوتے تو انہیں حجتی سلام کہا جاتا لیکن بہرحال موقع اور مناسبت کے ساتھ لباس بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں دو دو شرف خدا نے عطا کر دیئے مجھے میں شاعرِ حسین بھی ہوں، مولوی بھی ہوں آئیے گزارش کی جائے جنابِ سراج مہدی اکبر پوری مومنین سلام علیکم تقریباً تین یا چار سال کے فاصلے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے دیارِ محبت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ افرشِ مسارت پر تشریف لائیں اس لیے کہ مائیک پر سراج اکبر پوری آ گیا ہے آپ اگر مجھے میرے اعتبار سے سن لیں گے تو میری تمناے پوری ہو جائیں گی ورنہ میری تمناوں کا خون ہو جائے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ بلہری کی سرزمین پر سراج اکبر پوری کی تمناوں کا خون نہیں ہو سکتا میں اپنے سفر کا آغاس کرتا ہوں کہ میں کس طرح تیری مد ہو سنا کرو مولا فضیلتیں تیرے در پہ قیام کرتی ہیں میں کس طرح تیری مد ہو سنا کرو مولا فضیلتیں تیرے در پہ قیام کرتی ہیں اگر آپ تھوڑا سے میری آواز سے آواز ملا دیں گے تو میں لہجہ بھی بدل دوں گا اپنا انداز بھی بدل دوں گا تھوڑا سا مجھ سے جڑ کے سنیے گا اٹھائے لاکھ وہ تیرو کمان بولے گی اٹھائے لاکھ وہ تیرو کمان بولے گی مخالفوں میں پئے امتحان بولے گی مخالفوں میں پئے امتحان بولے گی تو یہ کہے رہے تھے سارے دار میسہ میں تمار میں چپ رہوں گا تو میری زبا زبان بولے گی تھوڑا تھوڑا اچھا الہ تھوڑا تھوڑا اللہ علیہ زندہ بات زندہ بات پہندہ بات دیکھئے جو حضرات دیوال لگا کر بیٹھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آگیا جائیے آپ بالکل وہیں بیٹھے رہیے بس اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے گا میں سمجھوں گا میرا مصرہ آپ تک پہنچ رہا ہے ہاتھوں کو صرف مت اٹھائیے گا بلکہ بولتے بھی رہیے گا دیکھئے آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو چند پیسوں کے لیے علماء کے خلاف بولنے لگتے ہیں ان کو کیا پتا میرے نوجوانوں جس کو علم کے آئین کا علم نہیں ہے وہ مرجا کے خلاف بولتا ہے کیا ہوا اس طور کے انساء کو دولت کے لیے کیا ہوا اس طور کے انساء کو دولت کے لیے حکم خالق اور شریعت کے مخالف ہو گیا تو اس نے کی ہے یوسف سیرا سے گداری سراج جو بشر بھی مرجایت کے مخالف مل کے شابہ زندہ بات زندہ بات تھوڑا سبت مجھ سے قریب رہیے گا ہا ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں قدم میں موت پڑی ہے حیات ہا ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں قدم میں موت پڑی ہے حیات مٹھی میں تو علی کا شیر اگر زد پہ آ گیا ہوتا سمت کے آ گئی ہوتی فورا ہا ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں ابھی میں اپنے سفر کا آغاز نہیں کیا ہے ہا ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں قدم میں موت پڑی ہے حیات مٹھی میں علی کا شیر اگر زد پہ آ گیا ہوتا سمت کے آ گئی ہوتی فورا 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 تو صغیر کھول رہا ہے ہتھیلیا پنی سمیت لے گا بھی کائنا اگر زد پہ آ زد پہ آ rising جہو 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 ملکا ہے جہو 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 میں سمیت لرے کوڑی شارństے کوڑا جہو 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 جہو، جہو 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 آیا ڈلی Room ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں شاہ پوروالو اپنا جلوہ دکھانا ایک وقت میں کتنے صفات مٹھی میں قدم میں موت پلی ہے حیات مٹھی میں سر مقتل یہ آپس میں ستمگر بات کرتے ہیں سر مقتل یہ آپس میں ستمگر بات کرتے ہیں سر مقتل یہ آپس میں ستمگر بات کرتے ہیں سنا کی نوک پہ کس طرح سرور بات کرتے ہیں سنا کی نوک پہ کس طرح سرور بات کرتے ہیں قسم رومال زہرہ کی غم شبیر کا آسو یہ وہ قطرہ ہے جسے سمندر بات کرتے ہیں ملکے حیدر 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 ملکے سر مقتل یہ آپس میں ستمگر بات کرتے ہیں سنا کی نوک پہ کس طرح سرور بات کرتے ہیں قسم رومالے سہرہ کی غم شبیر قاسو یہ وہ قطرہ ہے جس سے سمندر بات کرتے ہیں تو خدا جانے جلالِ اسگرِ بیشیر کیا ہوگا ابھی تو صرف اسگر مسکرا کر با ابھی تو صرف اسگر خدا جانے جلالِ اسگرِ بیشیر کیا ہوگا جب تک سراج اکبرپوری کے پیشانی سے پسینے کے قطرات نہیں نمودار ہوتے تب تک سفر کا آغاز نہیں کرتا ہے سرِ مقتلی آپس میں ستمگر بات کرتے ہیں سنا کی نوک پہ کس طرح سرور بات کرتے ہیں قسم رومالے زہرہ کے غم شبیر قاسو یہ وہ قطرہ ہے جس سے خدا جانے جلالِ اسگرِ بیشیر کیا ہوگا ابھی تو صرف اسگر مسکرا کر سرِ دشتِ وغا خطبہ تو دیتے ہیں علی اکبر سرِ دشتِ وغا خطبہ تو دیتے ہیں علی اکبر مگر محسوس ہوتا ہے پیمبر بات کرتے ہیں سرِ دشتِ وغا خطبہ تو دیتے ہیں علی اکبر مگر محسوس ہوتا ہے پیمبر بات کرتے ہیں تو فساعت سن کے خطبے کی ستم گرم میں وے حیرت آئے یہ سینب قائلے جاہے کے حیدر با مگر محسوس ہوتا ہے دشتِ وغا خطبہ تو دیتے ہیں علی اکبر مگر محسوس ہوتا ہے پیمبر بات کرتے ہیں مگر محسوس ہوتا ہے پیمبر بات کرتے ہیں فساعت سن کے خطبے کی ستم گرم میں وے حیرت ہے یہ زینب کا ہی لہجہ ہے کہ حیدر بات کرتے ہیں یہ زینب کا ہی لے جا ہے کہ اہدر بات کرتے ہیں درِ علی پہ جو اکپل گزار آیا ہے وہ اپنا اجڑا مقدر سوار آیا ہے تو تمام عمر اسے مشکلوں کا خوف نہیں جو ایک بار علی کو پکا جو ایک بار علی کو پکا رایا ہے جو ایک بار علی کو پکا رایا ہے جو ایک بار علی کو شرابِ حبِ علی پی کے آج میں فل میں موالیانِ علی کو خمار آیا ہے شرابِ حبِ علی پی کے آج میں فل میں موالیانِ علی کو خمار آیا ہے موالیانِ علی کو خمار آیا ہے تو فرازِ دار پچھر کر علی کا دیوانہ فرازِ دار پچھر کر علی کا دیوانہ نا جانے کی تنوں کا چہرہ اتار آیا ہے نا جانے کی تنوں کا چہرہ میرے نوجوانوں میں نے کافے کو سرف کیا تار تار بمانہ چٹھی خط پیغام میسج شرابِ حبِ علی پی کے آج میں فل میں موالیانِ علی کو خمار آیا ہے موالیانِ علی کو خمار آیا ہے تو تُو بچنا پائے گا ایران کی نگاہوں سے ارے تُو بچنا پائے گا ایران کی نگاہوں سے امیریکہ تیرا دوزک سے تار آیا نہ را ہائی داری ہائی داری برمحمدوالے محمد سروار درِ علی کے خزانے سے بھیک لینے کو امیرِ شہر بیدعون پسار آیا ہے قبول کیجئے سراج کے سخن مولا بڑے خلوص سے یہ خاک سار آیا ہے بڑے خلوص سے یہ خاک سار آیا ہے دوزق کی تیز و تندنے نار چاہیے جن کو نعشقِ حیدرِ کررار چاہیے شیرِ خدا کی مدح سرائی کے واسطے سینے میں قلبِ میسہ میں تمار چاہیے شیرِ خدا کی مدح سرائی کے واسطے سینے میں قلبِ میسہ میں تمار چاہیے تو کرنا ہے مجھ کو مدہت مولا ایک کائنات اے رب کردگار مجھے دار چاہیے اے رب کردگار مجھے دار چاہیے اب آ گیا ہے ولایت حیدر کا مسئلہ ہونا شگاف کعبے کی دیوار چاہیے ہونا شگاف کعبے کی دیوار چاہیے ہونا شگاف کعبے کی دیوار چاہیے تو شیر سننا میرے نو جانو تو کافی نہیں ہے صرف سقیفہ سے دشمنی ہر موڑ پر غدیر کا اقرار ہر موڑ پر غدیر کا اقرار چاہیے ہر موڑ پر غدیر کا اقرار چاہیے دلوا سکے جو سارے مسلمان کے حقوق دلوا سکے حلات حضرہ دلوا سکے جو سارے مسلمان کے حقوق اس طور میں اس طرز کی سرکار چاہیے دلوا سکے جو سارے مسلمان کے حقوق اس طور میں اس طرز کی سرکار چاہیے تو سید علی تمہاری بصیرت کو صد سلام دنیا کو ایسا رہبر بیدار دنیا کو ایسا رہبر بیدار چاہیے دنیا کو ایسا رہبر بیدار چاہیے ابھی میں نے اپنے اعتبار سے پڑھا نہیں ہے آپ نے اپنے اعتبار سے سنا ہے دلوا سکے جو سارے مسلمان کے حقوق اس دور میں اس طرز کی سرکار چاہیے سرزمین ایران میں ایک مصرہ ہوا تھا بدل ڈالا شکست و فتح کا میار زینب نے بدل ڈالا شکست و فتح کا میار زینب نے اس کلام پر حیدر آباد تک میں نے مکمل طور پر مکمل داد لی ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے بلہری کس طریقے سے سنے گا اہلِ آزمگر کس طریقے سے سنیں گے دکھا کر دہر کو اسلام کا کردار زینب نے دکھا کر دہر کو اسلام کا کردار زینب نے کیا دشمن کو بھی تسلیم پہ وعدار زینب نے کیا دشمن کو بھی تسلیم پہ وعدار زینب نے گھری مشکل کیا جب آئی تو خود سینہ سپر ہو کر بچایا سید سجاد کو ہر بار زینب نے آم میری طرح متوجہ ہو جائیے میرے نوجوانوں بچایا سید سجاد کو ہر بار زینب نے اگر کسی چیز کو بند کر دیا جائے کسی چیز میں تعلہ لگا دیا جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مقفل مقفل یعنی بند کر دینا یعنی جو چیز بند ہو جائے اسے مقفل کہتے ہیں تو شیر سننا میرے نوجوانوں کی دکھا کر تہیر کو اسلام کا کردار زینب نے کیا دشمن کو بھی تسلیم پیوادار زینب نے قریب مشکل کی جبائی تو خسینہ سپر ہو کرو بچایا سید سجاد کو ہر بار زینب نے تو حکومت کر نہیں سکتا یسیدی کوئی محشر تاک مقفل کر دیا ہے شام کا دربا مقفل مقفل حکومت کر نہیں سکتا دیکھیں بھی آپی کہ کریم میں نے امباری میں آج مجلس پڑی ہو مسلسل پروگرام اس لئے سلم ہاتھوں میں تو کیا ہوتا بدے ہاتھوں سے ڈادی ظلم کی دیوار زینب نے بدے ہاتھوں سے ڈادی ظلم کی دیوار زینب نے تو کٹے ہاتھوں سے بیت کا گلہ آباس نے گھوٹا کٹے ہاتھوں سے بیت کا گلہ آباس نے گھوٹا بدے ہاتھوں سے پلٹی ظلم کی سرکار بدے ہاتھوں سے پلٹی ظلم کی سرکار بدے ہاتھوں سے پلٹی ظلم کی سرکار زینب نے خطابت سمر جرات عظم مستحکم عزاداری خطابت سمر جرات جرات عظم مستحکم عزاداری یہ لفظیں صرف لفظیں تھیں دیا کردار زینب نے خطابت خطابت صبر چلیے آپ کے مزاج کا شیر پڑتا ہو خطابت صبر جرات عظم مستحکم عزاداری یہ لفظیں صرف لفظیں تھی دیا کردار زینب نے تو چری دریا کو لاکر باب خائمہ سے ملا دیتا کیا ہوتا جو اپنی پیاس کا اظہار کیا ہوتا جو اپنی پیاس کا اظہار جری دریا کو لاکر باب خائمہ سے ملا دیتا جری دریا کو لاکر باب خائمہ سے ملا دیتا نوجوانوں ایک شیر سن کر جاؤ اس کے بعد بہرحال جا رہے ہو تمہارا مقدر جانے جری دریا کو لاکر باب خائمہ سے ملا دیتا کیا ہوتا جو اپنی پیاس کا اظہار اہلِ عظمگر آپ کسی کپڑے کو لیجئے اور اس کپڑے کو آپ لپٹیے اور اس کپڑے کو آپ رکھ دیجئے بہت دینوں کے بعد نکالیں گے تو اس کپڑے میں سلوٹ آ جاتی ہے کپڑے میں سکڑن آ جاتی ہے سلوٹ آ جاتی ہے سکڑن آ جاتی ہے اگر آپ کسی کپڑے کو شیر سننا میرا نوجوانوں قسم خدا کی اگر آپ نے داد نہیں دی کھڑے ہو کر تو میری تمناوں کا خون ہو جائے گا اگر کسمت سے کھل بھی جائے تو سلوٹ نہ جائے گی ارے اگر کسمت سے کھل بھی جائے تو سلوٹ نہ جائے گی لپیٹا پرچا میں باتی کوئی دنی بارزا Kunden کسی کپڑے کا دنی بارزا کسی کپڑے کو شیر سننا کسی کپڑے کا سباناللہ سباناللہ اگر قسمت سے کھل بھی جائے لپیٹا پرچمے باطل کو اتنی بار ایک شیر پڑھتا ہوں آہستہ سے بہت اچھا شیر اگر آپ سمجھ گئے تب وہاں تھی چوب خیمہ اور یہاں خطبوں کی یوریش ہے وہی جناب زینب ہے جو شب آشور خیمے میں ہے مگر جب میدان میں آتی ہے تو علی کے لہجے میں بولتی ہے وہاں تھی چوب خیمہ وہاں تھی چوب خیمہ اور یہاں خطبوں کی یوریش ہے نئے میدان میں تولی نئی تلوار زینب نے نئے میدان میں تولی نئی تلوار زینب نے جس طریقے سے دل چاہو اس طریقے سے شیر کا استقبال کر لینا ارے پریشہ ہے یہ سیدے بے حیاء راتوں کو اٹھ اٹھ کرو بنا ڈالا اس کو سہن کا بیمہ دیکھیں حکم ہو گیا ہے سرکار مولانا عابد رضا رضوی صاحب کا گلا کا بہر ہے تہہ میں اترنا چاہتا ہوں گلا کا بہر ہے تہہ میں اترنا چاہتا ہوں علی کے عشق میں کچھ کر گزرنا چاہتا ہوں گلا کا بہر ہے تہہ میں اترنا چاہتا ہوں گلا کا بہر ہے تے میں اترنا چاہتا ہوں علی کے عشق میں کچھ کر گزرنا چاہتا ہوں سنا ہے میں نے کیا تے ہے وقت مہت علی یہ بات ہے تو میں ہر روز مرنا چاہتا ہوں تے ہو تبر نہ خنجر و شمشیر لائے گا تے ہو تبر نہ خنجر و شمشیر لائے گا اسگر حسی کا ساتھ میں اکتیر لائے گا تو مو پھر پھر رویں گے پت پھر مزاج دل یہ انقلاب دشت میں بے شیر لائے گا یہ انقلاب دشت میں بے شیر لائے گا میلاد میں آس صدارت رسول کی میلاد میں آس صدارت رسول کی پھر ہم پہ کیوں نہ ہوگی یہ نایت رسول کی تو پچھتائیں گے وہ لوگ یقیناً برو سے ہش رہو جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول مل کے حیدر حیدر ملاد میں آس صدارت رسول کی پھر ہم پہ کیوں نہ ہوگی یہ نایت رسول کی دنیا تو کر رہی ہے تلاوت قرآن کی قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی پچھتائیں گے وہ لوگ یقیناً برو سے ہش آخری والے بھائی آپ بول دیجئے گا اب تک نہیں بولے ہیں پچھتائیں گے وہ لوگ یہ تھے کہ قدیر جراندر آجے بھائی جلدی سے اپنی جنگاہ لے لیجئے پچھتائیں گے وہ لوگ یقیناً برو سے ہش جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی تو یارب تو چلد آخری احمد کو بھیج دے ایک بار کر لے ہم بھی زیارت رسا ایک بار کر لے ہم بھی زیارت رہے ہیں پچھتائیں گے پچھتائیں گے پچھتائیں گے پچھتائیں گے کسی کو نہیں ملا باہر کھتائیں گے ملکے 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 زندہ بار زندہ بار میلاد میں آ سدارت رسول کی پھر ہم پہ کیوں نہ ہوگی ان آیت رسول کی دنیا تو کر رہی ہے تلاوت قرآن کی قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی پچھتائیں گے وہ لوگ ایک اینن بروز حشر جو چھوڑ کر چلے گئے میت جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی تو کافر ہے وہ یہ بات بھلا کیسے معلوم جس شخص نے کیا ہے کہ فالت رسول ملاحظ شخص نے کیا ہے ملکے ملاحظ شخص نے کیا ہے حسنا ملکے ملکے ملکے